السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے اپنے دوستوں کو دین کے قریب لانے کے لیے اس زمن میں چند ایک باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ سب کے لیے فائدہ مند ہوں گی ایک تو یہ کہ اپنی نیت خالص رکھی آپ جو کام کریں وہ اللہ کے لیے ہو خلوص نیت کے ساتھ کیونکہ جس کام میں کوئی اور غرص شامل ہو وہ کام انسان اختہت کا شکار ہو جاتا ہے اگر وہ غرص نہ ملتی ہو اور جب کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں موٹیویشن بہت ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنی ساری محنت اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اسی لیے اپنی نیتوں کو خالص رکھیں کیونکہ آپ کو اس زمن میں ان کی طرف سے کچھ ایروگنس بھی ملے گی کچھ آپ کو تھوڑی سختی بھی مل سکتی ہے لیکن آپ ثابت قدم رہیے اور حکمت سے کام کریں زور زبردستی نہ کریں اس کے علاوہ ایک اور کام کریں کہ جو آپ ان سے کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں پہلے خود عمل کریں اور عمل کی پابندی کریں پھر آپ کے کہے میں اثر ہوگا اور اپنی چیزوں کو دلیل کے ساتھ اور وہ دلیل بھی قرآن اور حدیث اور اتباع صحابہ و اہل بیت اپنی چیزوں کو آپ نے بیک دین سے ہی کرنا ہے یہ بہت ضروری ہوگا پھر ان کے سامنے ان باتوں کو اس طرح بھی آپ نے پیش کرنا ہے کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ گزرے وقتوں کی باتیں تھیں یہ آج بھی بڑی بڑی ریلیونٹ باتیں ہیں اس کی ریلیونٹس پیدا کرنی ہے علاوہ از ہی لوگوں کو جج نہیں کرنا کسی کے ظاہر پر ججمنٹ پاس نہیں کرنا کسی کے بارے میں اپنا مائنڈ آلریڈی میک اپ نہیں کر لینا کہ بھئی یہ تو ایسا ہی ہوگا تو ظاہر سے اس کے باطن کا اندازہ لگانا ہی یہ بدگمانی کہلاتی ہے اور ہر ایک سے خوش اسلوبی سے اچھے انداز سے ملیں مسکرا کے ملیں اپنے چہرے پر مسکراہت رکھیں خفگی اور ناراضگی نہ رکھیں تاکہ آپ اپروچبل ہونے لوگ کمفرٹیبل فیل کریں آپ کے اراؤں اپنے اندر ذرا کمپیشن پیدا کریں اور کوشش کریں خود انیشیٹیو لیں اپروچ کریں ایسے لوگوں کو جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کے دوست ہیں اور اپنے برطاؤں سے اپنے سجھاؤں سے اپنے طریقہ کار سے اپنے عمل سے تبلیغ کریں اسی طرح اگر ہو سکے تو کوئی کار خیر ہو کوئی اچھا کام ہو اس میں ان کو انوالف کرنے کی کوشش کریں کسی کی مدد ہو گئی کوئی چھوٹا موٹا کام ہو گیا کوشش کریں وہ آپ کے ساتھ اس میں لگ جائیں کبھی ان سے ایسی کوئی فنڈمنٹل سے سوال پوچھ لیا پتا چل جائے گا آپ کو کہ اس میں ٹانٹ نہیں کرنا ان پر کبھی کسی معاملے میں ان پر ٹانٹ نہیں کرنا ہسنا نہیں ان پر ان کی دلازاری مت کرنا رسپیکٹ سے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرنا اسی طرح نماز کے پڑھنے پر زور دینا لیکن اس طرح نہیں کہ وہ پھر جھنجلا جائیں اکتا جائیں ان کو ڈاڑ ڈپٹ کر کے نہیں پیار سے محبت سے طریقے سے سمجھا کے کیونکہ دیکھیں نا دین کہتا ہے کہ لا اقرحہ فی الدین دین میں زور زبردستی نہیں ہے اور ہمارا کام پیغام کا پہنچا دینا ہے اب پیغام کے پہنچا دینے کے بعد بھی کوئی شخص جان بوچ کر اس کو پسے پشت ڈال دے تو وہ خود جواب دے ہیں اس کے راوہ اپنے اندر بھی ایک confidence پیدا کریں اور پھر اس confidence کو دوسرے کے اندر بھی داخل کرنے کی کوشش کریں تاکہ بہت سارے لوگ انسیکیورٹی کی وجہ سے ایک شل کے اندر چھپ جاتے ہیں اور وہ باہر آ کر اپنا اظہار نہیں کرتے اس طرح ان کے آپ سپورٹ بنیے ان کے لیے ایک سپورٹ بنیے ایک ایسا شخص بنیے کہ جس کی طرف وہ لک اپ ٹو کر سکے اور آپ اپنے عمل میں پک کے رہے ہیں یہ چند ایک pointers ہیں اس میں کچھ pointers آپ کی طرف آتے ہیں کچھ pointers ان کی طرف جاتے ہیں basic practices ہیں basic practices ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں آگے اللہ عز و جل آپ کی مدد فرمائے گا چاہے آپ خواتین میں سے ہوں چاہے آپ مردوں میں سے ہوں خواتین کی بھی سہیلیاں ہوتی ہیں بعض دین پر کاربند ہوتی ہیں بعض نہیں ہوتی ہیں اسی طرح مردوں کے بھی دوست ہوتے ہیں بعض دین پر کاربند ہوتے ہیں اور بعض نڑکے کاربند نہیں ہوتے ہیں جو اپنی صحبتوں کو اور سنگٹوں کو اچھا رکھو اور خود ایک طاقت بنو کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کراؤ اور برائی سے رکھو اور خود بعمل بنو اپنا برطاؤ اپنا اخلاق اچھا رکھو پیار سے ملو مذاق نہ اڑاؤ کسی کا بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں صادت قدمی دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ